ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے تکبیر شہر ایسیہ مالنا منظور صاحب نارے تکبیر اسلام علیکم ورحمت اللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقیم والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلیٰ علیہ وصحابه ادمید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العظيم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وعلی اللذین آمنوا یقرجہم من الظلمات الى النور حضرات کافی سارے علماء کرام خطابات فرما چکے نے سارے علماء نے بڑھ چڑھ کے ما شاءاللہ بیان کیتا ہے اور حضرت مولانا عبدالحفیظ مدر صاحب حفظہ اللہ تعالی مبارک دے حق دار نے اور انہی دی یوپ فرس دے نو دوان اور دیگر احباب موزد سامین اکرام سارے مبارک دے حق دار نے میری دعا ہے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سماء احکم الحاکمین رب العالمین ارحم الراہبین خیر الرازقین میں دعا کرنا سزا تے عظیم دے گے کہ اللہ سارے اندہ اس جگہ تیانا اللہ نجات در ذریعہ مران دے بہت بڑی خوش خبری دی بات ہے کہ ماشاءاللہ دین دا کامی سے علاقے دے اندر بہت زیادہ خصوصی طورتیں ختم نبوت دے حوالے دنال بڑے ہی کام ہو رہے ہیں اور آج چسوا فید حضرت مولانا عبدالحفیظ مدر صاحب جو ماشاءاللہ مجاہد ختم نبوت اور مجاہد علی حدیث اور ترجمانِ مسئلہ قیلِ حدیث نے میرے نال ٹیلی فون تے گال ہوئی تو میرے استادِ محترم میرے انتہائی قابلِ عزت قابلِ احترام اور بہت بڑے عالم حضرت مولانا محمد یہیہ صاحب گندلوی رحمت اللہ علیہ نے یاد کر کے مولانا مذر صاحب رو رہے ہیں سارے حضرات دعا فرماؤ سب حضرات اگے بھی لے کہ اللہ پاک ساڑے استادِ محترم بڑی پیارے استاد اور بڑی میربان استاد حضرت مولانا گندلوی صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر نواللہ جنت دی کے حریب بناے میرے عزیزوں اللہ دا دوست بڑھن واسطے ضروری یہ ہے کہ بندہ ایمان دا دامن جیڑا ہے او قدی بھی نہ چھڑے اللہ سبحانہ ہوتا تعالیٰ نے ایمان والے انو اپنا دوست اکھے ہیں بلکہ قرآن پاک دا فیصلہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَحْلَ الْقُرَىٰ آمَرُوا وَتَّقُوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ اللہ فرمانے رہے اگر میری زمین تے رہن والے میرے تے ایمان لے اور اور میرے کلو ڈر جان تمہیں دو کمئنہ واسطے کران زمین بھی چومی برکتان دا انتظام کران تے آسمان تو بھی برکتان دا انتظام کران سورا استاد یہ تھوڑی جی ایک کو کھول لیا جی ایک کو تھوڑی جی کھول لیا جی حضرات جس وقت انسان صحیح مانے دے میرے مومن بن جد ہے مَلَوْ اَنَّ اَحْلَ الْقُرَاءِ آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ صُبْحَانَ ایک ماری پھر کہو ماشاءاللہ ٹیم تے ویسے بہت زیادہ ہو گیا ہے میں کڑیول بھی نا تھے میں نے لگ دا ہے کہ بارہ تو کم اتے چلا گیا ہے تیجھے تو آڈے چیرے عمل بھی نا تے لگ دا ہے آٹھتوں بھی کام اتھلے چلا گیا ہے پیاری تو آڈا ایسا ہے اور بہت بڑی خوش خبری یہ ہے کہ ساڑی جماعت دے بہت بڑے خطیب اور عالم اور ساڑے امتہائی خصوصی مہمان حضرت مولانا کاری عبدالغنی ساکیب صاحب مزفرگار والے کلر والی والے اللہ پاک انہا دی زندگی دراز فرمائے اور سید دے اندر اللہ برکت فرمائے ماشاءاللہ ساڑے اس پروگرام دے اندر تشریف لے آئے نے میرے عزیزوں اور بسل کو یاد رکھو اس بات نو اہلِ حدیث اے دعوت دیندہ ہے کہ لوگ دیکھیں دینے نا اللہ نہ ولی کرنے واسطے پاک پیڑی پیڑی تھوڑا جا ایکو استادیا کے کھول گئی ایکو ممولی جی بوت ہی نہیں ممولی جی کھول گئی اس طرح لوگ کے گھلہ کر دینے نا ولی باڑا واسطے پانگا کو اٹھنیا پیڑ گیا چھوٹا گے جانا پہے گا پانگا پانا پہے گا لالا لالا پہ بھوگو بھوگو کرنی پہے گی اس طرح بولو ولایت مل دی سارے بولو اس طرح ولایت مل دی اور سمڑے آل والے ہو بولو اس طرح ولایت مل دی بھل سڑو اہلِ حدیث دی دعوت میں غور کرو اور اچھیے بات کہیں نہیں رہا گے اس بات دی دعوت دینے رہا گے اہلِ حدیث دی دعوت اہلِ حدیث دی پیغام اہلِ حدیث دی اعلان اہلِ حدیث دی پکار اہلِ حدیث دی للکارے ہیں ولی ہوئے کہ جیدہ چیرہ ویکھیاں خدا یاد آئے اور جیدہ طریقہ دیکھئے سنتِ مصطفیٰ یاد صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر دینِ مال زہر دینِ مال اثر دینِ مال مغرب اور شاہ دینِ مال ادا کرنے والا اللہ دا ولی قرآن پڑھنے والا اللہ دا ولی ہاتھ کرنے والا اللہ دا ولی اور زکاة ادا کرنے والا اللہ دا ولی رووے رکھنے والا اللہ دا ولی ساتھ بولنے والا اللہ دا ولی جہاد کرنے والا اللہ دا ولی میں سر کے دعوان پاک پہمبر علیہ السلام دی اطاعت کرنے والا اللہ دا ولی میرے پاک نبی دی ذات پاک تے کسرت دے نال درود پاک پڑھن والا اللہ دا ولی سبحان اللہ سارے کہو سبحان اللہ اور اسی انشاءاللہ انشاءاللہ اسی علامہ دیلالکار بلکے اور یزدانی دیلالگار بلکے اور پھلا دیمہ کار بلکے حیدر دیتلوار بلکے کریا کریا بستی بستی کچا کچا شہر شہر نگر نگر انشاءاللہ یہ اعلان کر دے رہاں گے اور لوگوں اعلی حدیث و جماعتیں جو رب دی ذات نو سجدہ کرنوالی جماعتیں مصطفیٰ دی ذاتیں کسرت دے نال درود پاک پڑھن والی جماعتیں اور جو جماعت محمد صحابہ دی عزت لئی مرنوالی جماعتیں شہر مصطفیٰ 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 شہر ایشیا مصطفیٰ نہیں پتر شہر ملیشیا ماشاءاللہ تو آڈی محبت ہے تو آڈے پیار دیا کیا باتاں کوئی کہہ رہے ہیں شہر بس کا کوئی کہہ رہے ہیں شہر سمڑے آل ہجھے ہوڑی میں آ رہے ہیں اپنا وزیر آباد تو شہر وزیر آباد اس تو پہلا حصر دی نماز تو بار میں سمندری تقریر کر کے جناب آ رہے ہیں وہ تو شہر سمندری اس تو پہلے میں آ رہے ہیں زورتے قریب وہ تو شہر آ رہے ہیں آل دے نال اور ٹائم اے محبت نے پیار دیا باتاں میں گناہگار بندہ بیکار بندہ آج درکسار بندہ پر گل ساری بہار ساری رب نے قرآن دیئے بہار ساری نبی پاک نے فرمان دیئے رونک ساری رب دی توحید دیئے رونک ساری نبی پاک دی حدیث دیئے برکت ساری رب نے نام دیئے اور برکت ساری محمد نے اسلام دیئے سبحان آنکھو ملکے صل اللہ اچھی آواز نال صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ آو جیڑا بندہ رب دا ولی بڑھنا چند یا اللہ میری دعائیں سارے انہوں اپنا ولی بڑھا آمین اللہ سنو سارے انہوں اپنا ولی بڑھا آمین اور ولی بڑھن واسطے اماندار ہونا بڑا ضروری اللہ پاک نے اعلان فرمایا واللہ ہو ولی المومنین اللہ فرما میرے جتنے اماندار سارے بے سارے میرے ولی جتنے امان والے نے سارے بے سارے میرے ولی میں اماندار آمین اماندار میرے ولی نے دیاؤ سنو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من من کان اللہ کان اللہ ہو لہو سرکار نے فرمایا چھڑا اللہ بڑھ جاند ہے اللہ اس دا بڑھ جاند ہے سبحان کہہ دے چھڑا اللہ دا چھڑا اللہ دا ہو جائے اللہ اس دا ہو جاند میرے دوستوں عزیزوں آؤ میں دعوت دینا چاند رب دا قرآن پڑھو پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرما پڑھو کامیاب کامرانی مل جائے گی میں آئی ریاست ای تھی پروانا کہنے گا جی میری سفارش ضرور پوری کر دینا خود پڑھ کے نیخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری بولو ہائے ہائے میرے اللہ بولو خود پڑھ کے نیخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری مسلم دا کار مطالعہ تکلید دھٹ اٹھ جائے تالا اب جعود حق سمجھا وے اکھا تو پٹیاں لائوے جرمزی دیا پڑ حدیثہ کر زین دیا تقدیثہ تُو پڑھ لے سنن نسائی گل چھپی نہ رہ جائے کائی پھر پڑھ تُو ابن ماجا سدھے رستے دے آجا پھر پڑھ تُو الم اتا بڑھ جا تُو مو من سچا پھر پڑھ لے مصند آحمد ہو وے گی رب دی رحمد آز پڑھ تکبیر دی آل زہاب آز شیر بنقشا اس بھال پھر شیر حسن ماس بھال لین او او کہن شیر بنقشا منقشا شیر سمریال اچھا ٹھیک ہے میرا پھتا اس لئے جناب ہر ایک نے موبائل پھڑے آئے تھی اپنے اپنے علیہ دا ہر امار دے لیتے جا کے نہ اینا امین موبائل بخواہ کے کہنے آمین ہے پیان ہر امار نو سر کے اجامت آڑی ہے محبتہ حضرات و جو فرمانا آمینہ دیلال پیکرِ حسن و جمال صاحبِ شرخ و کمال علیہ السلام دی اطاعت کرن دیلال آپ دی غلامی کرن دیلال آپ دی عزت کرن دیلال آپ دا عدم کرن دیلال آپ دا احترام کرن دیلال ایمان مل دائے جدو ایمان مل دائے تیر عبدی دوستی مل دیئے صبحان حضرت مولانا کاری عبدالگری ساکیم صاحب فرمانے ایک پروانا تو اڑا آئے جیڑا کہیں دا ہندہ ہے حضرت مولانا چودری منزورہ مزا پیارے نا پیارے حضرات و جو فرمانا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اور لوگوں ایمان والے بڑھ جو یا ایوہ اللہ آمنو آمنو اے ایمان والو صحیح معنی عدی اندر ایماندار بنو اے ایمان والو صحیح معنی عدی اندر ایمان والے بنو اللہ سانو صحیح ایمان والا بنو اللہ صحیح مومن بنا اللہ دے ولی بھی پہچان جو پابند سوما سلاة تاندہ ہو دے جو پابند سوما ایک اتھاندہ کر دے بار بار وعد کٹنا کرو ایک اتھاندہ دے گے وعد بڑی سیٹ ہو گئی سی جو پابند سوما بس جو پابند سوما سلاة تاندہ ہو دے ادا کرنے والا زکاة تاندہ ہو دے نہ سننے والا لغو بات تاندہ ہو دے نہ پیتی برائی دیا کہتاں دہ ہو دے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے اے قرآن و اس مو ولی آخ دائے پھر کہہ دے سبحانہ ولی ہندہ مخلوق وچنیک بندہ ولی داڑی اتھے فرودان نیرندہ سوارے انو اللہ داڑیاں رکھن وڑا بڑا اللہ سوارے انو چیرے داڑیاں نال سجا سوارے انو چیرے داڑیاں نال پھبا حضرات و جو فرمان نظرہ اور دوستو اہلِ حدیث کے ہوئے ماز کردائے اہلِ حدیث کے ہوئے تبریق کردائے اسی کئی نیا تو حید والے بڑھو سنت نر پیار کرو مصطفیٰ دے طریقے دے نال پیار کرو اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَافُ اللَّهَ قَسُ شَوَارِب فرمایا لَبَا نُو کٹایا کرو داڑیاں نو ماف کردیو اے پروردیگار جدو اسی داڑیاں نو ماف کرانگے اللہ جی تُسی کی کروگے آسمان تو آوالوں دیئے اور تُسی داڑیاں نو ماف کردیو میرے نبی دی سنت سمجھ کے میں قیامت نو توانو ماف کردیانگا اپنے حبیب دی امت سمجھ کے آوال پیار کرو محمد رسول اللہ بولو 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 صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم مینال آو میرے عزیزوں اللہ سبحانہ ہوتا علیہ نے فرمایا ولی کون نے فرمایا اللہ دے ولی کون فرمایا کون اللہ دے ولی آنو کوئی کسے کسوں دا خوف تے خطرہ نہیں نائی ہم کھانگے کون نے اللہ دے ولی اللہ دی نام نو وَقَانُو يَتَّقُون ایمان والے ایمان لیون والے اللہ دے ولین اور تقوی اختیار کرنے والے اللہ دے ولین ساڑھا جلسہ ستارہ مارد مارد بھرد ارائیاں دے اندر ہوئے انشاء اللہ وطال قرآن وحدیث پہ آن ہوئے گا ساڑھا جلسہ انی مارد شمس الحدا دس کا دے اندر ہوئے قرآن وحدیث پہ آن ہوئے گا ساڑھا جلسہ تیرہ مارد سمڑ آل دے اندر ہوئے قرآن وحدیث زیر احتمام ہوئے انشاء اللہ قرآن وحدیث بیان ہوئے گا سارے اچھی وائد میں کہو انشاء اللہ اور مجھے علامہ شہید کے الفاظ یاد آئے اہل حدیث ختم نبوت کے صحیح معنوں میں وارث ہو تو تم ہو رب کی توحید کے صحیح معنوں میں وارث ہو تو تم ہو صدیق کی صداقت فاروق کی عدالت عثمان کی سخاوت علی کی شجاعت بلال کی ازان مصطفیٰ کے نظام کے صحیح معنوں میں وارث ہو تو تم ہو اور علامہ شہید فرمایا کرتے تھے مجھے کعب اکرب کی قسم ہے وہ دن آنے والا ہے کہ پاکستان کی فضاؤ میں رب کی علوہیت محمد کی ختم ربوت کا جنڈا لہرانے والا ہے انشاءاللہ محمد جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا کاف نا محمد 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 جس طرح محمد رہائے ہو جب تک سورج چاند رہے گا اس طرح نہ کرو جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا شہدائے اہل حدیث علماء اہل حدیث مسلک اہل حدیث حضرت مولانا میں نعرہ تکبیر تک اہل حدیث حقزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یود وارف پاکستان حضرت اہل حدیث مولانا منظور مسلک ماشاءاللہ عرفان صاحب دا پیار ہی وکر ہے عرفان صاحب دی محبت ہی وکری ہے حضرات و جو فرمانا ذرا رب کائنات نے فرمایا اللہ اللہ پاکستان 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 دا پاکستان دا پاکستان دا پاکستان روزانا دا پاکستان دا پاکستان دا پاکستان محبت دا پاکستان نمازی بڑے پکستان پاکستان پاکستان کئی پتھان پاکستان 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 اللہ اکبر پھر کور چلے گے سمع اللہ اللہ اکبر اجھے آپ پتھان نماز پڑے جلدی جلدی نماز پڑی حضرت مولانا عبدالحفیض مدر صاحب جیسا مولوی دے خریازی حضرت مولانا قاری عبدالوینی ساکب صاحب جیسا خطیب دے خریاسی کہہنا کہ خان صاحب نماز ایسے نہیں پڑھنی چاہیے بڑی تسلی کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ بڑے تمنان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کا نماز پڑھنی چاہیے تسلی سے نماز پڑھنی چاہیے تو پتھان پتہ کی کہنا ہے مولوی تم بڑی عجیب بات کرتا ہے اتنی اچھی داری ہے اتنا آچا ٹوپی ہے سر پہ اور تم بڑا اچھا لگتا ہے مگر باتیں بڑی عجیب کرتا ہے اپنا کام جلدی جلدی خدا کا آستا آستا اپنا کام جلدی جلدی اور خدا کا آستا آستا ہم تو خدا کا بھی جلدی جلدی کرے گا اور نماز تسلیر نماز تسلیر پڑھی جائے سجدہ تسلیر کیتا جائے قیام تسلیر کیتا جائے میرے پاک نبی رو حکم ہو رہا رب نے فرمایا قول انہ سلاتی بول دے نہیں بولو ایک باری پھیر کھو بولو تھوڑے تھوڑے موہ اور چکھو لو حضرت آگا سنوالی ہے قرآن ربے کائنات نے فرمایا قول انہ سلاتی وانو سوکی ومہی آیا ومماتی اس اللہ بھی خاتہ رہے چھڑا تمام جہانہ رو پالنے والا ہے اور تاہی تھے ہم اسی ہورت سے پڑے حلی خیال دہوڑے اگر مولوی کہہ دیں نماز یہ نہ مابیاں نہ بیڑا گھر کو جائے نہ جو بنیاں نہ بھی بیڑا ڈھپ جائے یہ کہیں دیں میں نے کول کی تینی ہوں دا حالہ رب نے اپنے نبی نوہ کھیا کول میں کہے مولوی جی اوہ نہیں کول جنہیں ٹینکی فول اوہ نہیں کول جنہیں ٹینکی فول جنہیں بارے مولانا عبداللہ نصار صاحب کہیں نہیں ہوں میرے کول جیڑا کرے گا ساتھا بھی تک کرے گا ساتھا جیڑا کرے گا وہ چاریا بھی پڑے گا اینے چیر ویچ دو سو وہ اور نہ کوئی مرے گا نہیں دی کھنی کسر جو میں رات کٹی جائے گی اینے چیر ویچ دو سو یاروین آئے گی اے مولویہ دی سکیمیں بے نظیر سکیم کامیاب ہوئے نہ ہوئے مولویہ دی تک کامیاب ہے نا اللہ مولویہ دی تک کامیاب ہے نا اللہ مولویہ دی سمجھ اتا فرماؤں اچھی آمین کو ایک واری پھر کہہ دیو مگر سن لو اہل حدیث دا عقیدہ سن لو میرے دوستو نا پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور دے اندر کل ساتھا چالیا نا صدیق اکبر دے دور دے اندر کل ساتھا چالیا نا جناب حضرت عمر دے دور دے اندر کل ساتھا چالیا نا حضرت عثمان دے دور دے اندر کل ساتھا چالیا نا حضرت علی دے دور دے اندر کل ساتھا چالیا نا اے تسی آپ ہی سن دے رہی دے ہو رسم کل رسم دسوہ رسم ساتوہ رسم چالیسوہ جیڑی رسم ہوئے وہ سنت نہیں جو سنت ہے وہ رسم نہیں قابد ربدی قسم ہے اسی رسم نو ریجیکٹ کرنے آ سنت نو سلیکٹ کرنے آ اسی رسم و روایتے لانت پانے آ محمد دی سنت نو سینے نال آرے جلگور ہے جلگور ہے جلگور ہے جنال آہ حقیر سیرہ سیرہ پجاب محمد مسار آونا اللہ دی دوستی اے ہمیں نہیں مل دی مالکہ کائنات دی دوستی اے ہمیں نہیں مل دی اللہ صبحانہ ہو تعالیٔ نے فرمایا اللہ کریم فرمانے نے اوہ کائنات دی اندر رہنوالو سنڈو میرے ونیدی علامت کیا ہے میرے کلو ڈرنوالے جنتیا نو پریز گارا نو جنتی طرف قیامت والے دن چلایا جائے گا اللہ سانو انہوں نے چشامل کرے آمین آمین کہا دیو آمین دھن سنوالی جو تھیان کرنا ذرا وسیق اللہ دینتا گو ربا ہمی علی جنت زمارا حتی ایزا جاؤ ہا وفتحت ابواب ہا وقال لہم خزنت ہا سلامن علیکم جب تم فدخلو ہا خالدیم پھر کہا دیو سبحان اللہ ترجمہ سناوا آو ترجمہ سنو خدا جھڑ کے تو کبراتے نہ سارے اپنا جھکایا کر جن میں شرابیہ دے اور راب جاند ہے تو آڑے پیار تو بھی شرکے جائیے تو سنویں بکھرییں ٹونہ کڑی ہیں کوئی کوئی جنابگر کر رہے ہیں کوئی کوئی پر وکھری ہیں گلہ تو آڑیا تو آڑے نال پیار نہ کریے تے کی کریے محبت نہ کریے تے کی کریے تو آڑے نال پیار نہ کریے دسوں کی کریے کی کریے اللہ انہ سارے ہیں پر احمدہ فرما آمین آمین کہہ دیو لوگاں دے پڑییاں گلہ بڑا لیاں دل چوری ساڑا ہو گیا ہوئے کی کریے کی کریے تھانے جاؤں تو انہوں دل لے دن پڑے سارے اور زرداری کھل جاؤ تو آڑا دل واپس کرائے گلانی کھل جاؤ تو آڑا دل واپس کرائے نواز شریف شباز شریف کھل جاؤ تو آڑا دل واپس ہو جائے کتھیں مار دیو پہ گلہ فضول کی سمدھی ہیں اور کوئی کہیں نہ ہے اوٹھے میں دل لالیاں میں اوٹر لالیاں میں فلان سرکار نہ میں فلان در باہر نہ اسی کی گئی نیاں دل لالیاں ہوئی دل لالیاں اصا تے قرآن نال دل لالیاں سوڑے رب رحمان نال دل لالیاں اصا نبی سلطان نال دل لالیاں اصا بھی لال دی ازان نال دل لالیاں اصا مذبی سلام نال دل لالیاں اصا حضرت عثمان نال دل لالیاں اسا مکت مدین نال دیل لالیا اسا آقاد پسین نال دیل لالیا دیل لالیا مئی دیل لالیا رب دی توحید نال دیل لالیا اسا آقادی حدیث نال دیل لالیا اسا پیارے شدیق نال دیل لالیا اسا پیارے فاروق نال دیل لالیا اسا حضرت عثمان نال دیل لالیا اسا پیارِ علی نال دیل لالے آ اسا حسن و حسین نال دیل لالے آ اسا مشنِ جہاد نال دیل لالے آ اسا آقا دی نماز نال دیل لالے آ چیڑا بندہ محمد الرسول اللہ آقو سارے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بے طریقے دمتابق نماز پردائے لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَتُنَ حَسَنَةُ الْمَلْقَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَى وَزَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا حافظ محمد لطوی رحمت اللہ لینے نماز پڑی بڑی تسلید نال نماز پڑھ کے آئے نا پہتاری ملنگا کی شرارت کی تھی ڈاچی نو کوئی شیع سوگا آدھی تھی یا کوئی شیطانی مسوشا سی ڈاچی زمین تے لمی پہ گئی ملنگکین مولوی تینو آکی ایسی ڈاچی ایتھے نابان اے ہون نہ اوٹھی حافظ صاحب نے لطر پڑھیا ایک لطر ماریا ڈاچی نو اللہ اکبر دوسرا ماریا لا حولا ولا قواتا اللہ باللہ ہجے تیسرا لطر مارے لگے ڈاچی کھڑی ہو گئی جب ملنگکنےʔ اپنے بابیں نہ لو ٹھگڑا ہے مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیئی نہیں 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 مسلمان کا عقیدہ یہ ہو ستارے بے نور ہوتے ہیں تو ہو جائے چاند بے نور ہوتا ہے تو ہو جائے سورج بے نور ہوتا ہے تو ہو جائے زمین و آسمان کا نظام درم پرم ہوتا ہے تو ہو جائے پہاڑ ریزہ ریزہ زرہ زرہ ہوتا ہے تو ہو جائے مگر مومن کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو مومن قرآن سے پیچھے نہ ہٹے محمد کی زبان سے پیچھے نہ ہٹے مارے تکویر مارے مصطفیٰ شانے مصطفیٰ مومن قرآن تو پیچھے نہ ہٹے مومن آقا دے سچے فرمان تو پیچھے نہ ہٹے کہو صل اللہ اچھی آواز نہ کہو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں تون ایک گل سنا ہوا دوستو ساڑھے گلہ دے تسری کرتے ہو لڑ دے ہو مگر ساڑھی باتیں غور کرو جارا ساڑھے فیس لیتے ہیں ساڑھی تعاوتیں غور کرو ایک جگہ تیرا اڑا پہ گیا شیعہ حضرات آگئے بابا جی فوت ہو گئے میں یہ سانو دے ہو بابا جی دے میت اسی لے جاؤں گے دربار بنا ہوا گے اہی دنوں بریلوی آگئے بابا جی ساڑھے نے سانو میت دے ہو اسی جناب میں سار بڑھا ہوا گے افسر بڑا سیانہ سی بڑے بڑے سیانے افسر نے اللہ سارے انو سیانہ بڑھائے کہہ دے ہو آمین مولویان نے ڈانگا کڑھی ہے سانو لالا لالا کر دیتی وہاں کھڑا سی میت لے جاؤں گے وہاں کھڑا سی میت لے جاؤں گے افسر سیاڑا سی ہونے آگئے مولوی ہونا لڑو ایک ہووے بے وکوف تے سمجھائے ویڑا جے ویڑے ہی ہووے بے وکوف سمجھائے کہنا ہاں کھڑا لڑو نا ہسی تو اڈا فیصلہ کرنے ہاں میں تو اڈا فیصلہ کرنے ہاں کناہ کھڑی کر دیو افسر کرنے لگا اے ملنگو گال سنو اگر بابا جی ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھ دے سن شیعہ حضرات میت لے جان اگر جناب بابا جی ہاتھ بن کے نماز پڑھ دے سن بریلوی حضرات میت لے جان اے ملنگو ایمان درینل دسو بابا جی نماز ملنگو گال لگے نار ایمان دے اصلا بابا جی نو پوری زندگی ایک نماز بھی پڑھ دیا نہیں بیکھیا اصلا پوری زندگی بابا جی نو ایک نماز بھی پڑھ دیا نہیں بیکھیا دوستو یہ ہو جے سارے بولو رب دے ولی ہو سکتے نہیں کی بولو رب دے ولی ہو سکتے نہیں رب دے ولی پڑھ نماز دے دھو کھٹھانا پہے گا مسجدیں اندر آنا پہے گا تکلیف کرنی پہے گی ٹھنڈے پانی دے نال بھوزو کرنا پہے گا رات نو اٹھ کے اللہ اللہ کرنی پہے گی میرے دوستو سیدہ کرنا پہے گا کیام کرنا پہے گا رکو کرنا پہے گا آسمان والا رب کہنا کد افلاح من تزکا وزکر اسم ربی فسل اور کی تے رب کائنات اس طرح اعلان فرما دے رہے قد افلاح المؤمنون اللذینہ ہم فی سلاتہم خاشعون واللذینہ ہم عن اللغو مغرزون کی تے رب کائنات اس طرح اعلان فرما رہے مالک کائنات نے فرمایا وعباد الرحمن اللذینہ یمشون علی الارض ہونہ وعیزہ خاطبہم الجاہلونہ قالو سلامہ واللذینہ یبیتون علی ربہم سجدوں وکیانہ اور کی تے رب کائنات اس طرح اعلان فرما دے رہے تتا جافا جنوبہم ان المزاجی یدون ربہم خوفم وطماؤں ومیمہ رزقناہم یلفقون حضرت مولانا حافظ محمد یایہ صاحب عزیز میر محمدی سارے کہہ دیو رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بڑی پیاری بات فرمایا کر دے ہم بڑی پیاری بات کہ جنوبندہ آپ نے کرو چل پہند ہے نا آپ نے کرو چل پہند ہے اللہ پاک کو نو ماں بھی منگڑوازتے آپ نے کرو چل پہند ہے آکے رکو کر دے سیدہ کر دے قیام کر دے سلام پھیر دے پھر ترلا مار دے یا اللہ میں نو ماف فرما دے اے اللہ میں نو ماف فرما دے آسمان تو آوازوں دیئے جدو آپ نے کرو میرے کرو چلے آسمان تو او دو ہی ماف کر دی تازیم اللہ سانو سارے انو ماف فرما دے میرے دوستوں عزیزوں اور بزرگوں بھائیوں اور عبدیزاد دینا تعلق اس طرح نہ قیم کریے یا رب ہے بخشی دینا بندوں کو کام تیرا یا رب ہے بخشی دینا بندوں کو کام تیرا لا تک نہ تو پڑا ہے ہم نے قرال تیرا لا تک نہ تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا یا رب ہے بخشی دینا بندوں کو کام تیرا تیری ذات سب سے عالی تیرا ہر ایک حکم نرالا بونج پا دیو کہو سبحان اللہ پھر کہو دس وجہ بندے بڑے بول دینے یارہ وجہ سبحان اللہ سوا یارہ سبحان اللہ ساڑھے یارہ سبحان اللہ پونے بارہ سبحان اللہ بارہ سبحان اللہ دیو 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 ایک ٹیم شروع دیں ایک تو تی ایک دے ادھا وجہ مغروں کی دیو لوگ اور ٹیم ایک تو شروع دائے تی دیو وجہ سنو چھے سات آٹھ نو دس یارہ بارہ اے وجہ جنے وجہ دے رہنے نے محمد غلام رب دی زمین تے گات دے رہنے نے انشاء نارہ تکبیر المدد المدد رہبرو رہنما مصر مصر اور تکریرہ آسی کرنے گھلا تو آڈا پہ گئے نارہ سونڈ والے پائی جان دیا محبت کیسے جناب جاگ دینے پہ محبت پیار دے نال یہ دانی سابدہ پیار سیڈی والا میرا پائی کس طرح شعار تے بیدار اور مجمع جناب کس قدر فجر دیا بھانگا تک سنن لی تیار اللہ نصار ترہ امتہ فرما حضرات ربدا ولی برنواز تیار سنو قرآن پاگ دا فیصلہ اللہ فرما دے تتا جنوب ہم ان المداد یدون ربهم خوف وطماؤ ومن مار رزق نا ہم یلف قول فلا تالم نفس ما اخفی لهم من قررت آیون جزام بما کانو یعمل اور سننا قرآن پاگ فرمایا میرے بلی کون اللذین یذکرون اللہ اور عبدالغلی صاحب قرآن قرآن اللذین یذکرون اللہ قیام وقود وعلا جنوب ہم ویتفکرون فی خلق السماوات والر ربنا ما خلقت حضا باطلا سبحان کا فکر نازا بن نار ہر وقت اللہ اللہ بلو ہر وقت ہر وقت اللہ خدا جھڑ کے تو قبرات ناصر اپنا جھکایا کر جنہ پیدا کی تیتے نو عوضی تے شرم کھایا کر ایک بار ہی پھر کہہ دو پھر کہہ دو جاؤ ولی قرآن پڑ دے میں کہ سار سجد چھ تر دے نے رب دا ولی بن نا چان تے پانجی ٹیم مسجد جایا کر اللہ نے مازی بنا کہہ دو سارے مل 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 دا بغیر تکلیف دے مقام نہیں مل دا شروع قرآن پاک مل 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 تاری ساوہ عید صدری فلائی آلمان اللہ اللہ فرمایا علی فلا امیم علی فلا امیم میں پوچھنا فلک دیتار فلک دیتار فاڑیاں فرمایا شاہ میں پوچھنا فلک دیتار لو کی ساؤں گے تو سی کیوں جاگ دے چمک چمک اسمان دی بڑے زینت چوک چوک کے تھلے کی چاک دے انہوں آنکھیں آ فلک دیتار ساڑھی پیش ذرانہ جام دیئے بس چلے جے سمڑے آل آ جائیے آ جائیے لو کو آ جائیے جتو آوال قرآن دی آم بھی ہے قرآن دی آوال اوندی رہے گی حدیث دی صدا بلند ہوندی رہے گی کہو انشاءاللہ اللہ فرما نیرے میں وکھنا چاہاں میری محبت دے اندر سچا کونے تے چوٹا کونے اللہ سنو اپنی محبت سچیاں کر دے آمین اکو آمین آمین اور اللہ نے ولی کون سننا اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَا اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْضَنُوا وَابْشِرُوا بِلْجَنَّا پھر گال سنونا رب نال تعلو قیم در لو کیئے میرے دوستو آسان ہے پھر کہیں دیا رہے واشانہ رب رحمان دیا واشانہ رب رحمان دیا کیوے ساتے اسمان کھلا رہے نے کیوے جگ مگ کر دے تارے نے اگوائی پہ دے دے سارے نے ایٹا نس دیاں صاف قرآن دیا رب سادے تھے کرم کما چھڑیا سانو اہل حدیث بنا چھڑیا سچا مسلک سانو عطا چھڑیا مہربان دیا نے مہربان دیا اللہ سارے انہوں سچا مسلک عطا فرما دے اچھی آمین کہہ دیو میرے دوستو اور بزرگو عزیز بھائیو اور تونو اکرب دے ولی دیگل سناوا مولانا مہینو دین لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا مہینو دین لکھوی صاحب دے بڑے پائی ایک جگہ آتے میرے دوستو نمال پڑھ رہے نے نمال دا ٹیم ہو گیا کنگن پورہ سٹیشن تے گھڑی کھڑی ہے نال مسجد نمال پڑھ رہے نے لکھوی صاحب گھڑی جناب ڈریور چلاندہ ایک واریوی چلاندہ نہیں چل دی دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ چلاندہ نہیں چل دی نمال پڑھی لکھوی صاحب نے بڑی تسلید نال آکے ڈبے وچ پیر رکھے آتے گھڑی چل پئی میرے دوستو اگلے اسٹیشن تے جا کے روکی کہ کہیں دے یار بجا کیسی میں تین دفعہ گھڑی چلائی گھڑی نہیں چلی دسیا دسنوالیاں ایک بزرگ نمال پہ پڑھ دے سان کہن لگا میں زیارت کرنا چاہنا ہوا میں دیدار کرنا چاہنا ہوا میں ملاقات کرنا چاہنا ہوا میں بل بزرگانو مکھنا چاہنا ہوا آکے ڈبے دے وچ پیر دے زیارت کر دے کہ میرے دوستو ہتھانو چمی جاندہ ہے کہیں دے جے اے سارا دنویں سیدے پیرین دے تے گھڑی رب نے چلنی نسیدنی اللہ سانو اپنا دوست بنا سارے اچھی آمین کہہ دے ہو اور کتنے پیارے رب دے ولی ایک جلسے تے جا رہے سان ایک بندہ جناب سر تے بیٹری رکھ کے لے جا رہے ہے بجلیاں تے وہ دوں دیا نہیں سان بیٹری لے کے جا رہے آئے آپ فرما دے رہے اللہ والے ہاں کدھر جا رہے ہیں جی ساڑے پینڈ آج جلسہ ہو رہے ہیں میں بیٹری لے کے جا رہے ہیں سپیکر واسطے فرما لگے یار میرے سر تے رکھ دے میں بھی جلسے تے جا رہے ہیں تیرا ساکھ ڈانا چانا جنہوں پینڈ آ گیا اوہ کہنا حضرت جی لے ہو بیٹری منو دے دے ہو بیٹریوں نے چکی مسجد اچ گئے ہیں شام بھی نماز دا ٹیم ہویا اعلان ہو گیا جی مولانا لکھوی صاحب تشریف لے آئے مولانا مسلح تے کھلو گے نماز پڑھان اے مغر روئی جائے کب اے بزرگ تے بیٹری چک کے لے آئے لے اللہ بے ولی تے ہندیے ہو جائے لے اے ملی تے بیٹری لے آئے نے چکے اور میرے دوستوں بزرگ و عزید بھائیو نخرے مخرے چھڑنے پہنگے اے نمود و نمائش چھڑنی پہنگی ریاکاری تو گریز کرنا پہنگا فخر تکبر غرور لالچنوں خیر بات کرنا پہنگا رب دا دوست بڑھ لیں رب دی رضا حاصل کرنی پہنگی محبت مصطفیٰ حاصل کرنی پہنگی آنکھو سارے صل اللہ ہو کبھو کبھو ملکے صل اللہ ہو آواز نہیں تو آڈی آ رہی آواز نہیں آ رہی جب میں کوئی شاید تو آنو سنانا نا تو آنو کہنا نہیں پہنگا میں آپ ہی سنانے یہ کوئی ٹائم ہوندہ ہے کوئی وقت ہوندہ ہے آؤ میرے دوستوں رب دی طرف ہوں ساریاں گلہ کئی چیزیں سنان نال نہیں سنائیا جا دیا جتنا بھی بندہ ارادہ کرے نہیں کر سکتا کیوں مالک دی مرضی چل دیے جہان دینی چل دی رحمان دی چل دیے اچھی ملکے بولو کی دی مرضی چل دی پھر بولو کی دی رحمان دی رحمان دی اڑی گالہ میں تو آنو سنانا چاہتا سانیا رب ہے بخشی دینا بندوں کو کام تیرا تیری ذات سب سے آلہ تیرا ہر ایک حکم نرالا تیرا ہر ایک حکم نرالا تو ہی ہے مرضی والا ہے یہ ایمان میرا یا رب ہے بخشی دینا بندوں کو کام تیرا انشاءاللہ ستانا نو بھرے جرائیاں تو آڈے حکم پورے کیتے جانگے اور انی مارچ نو حضرت مولانا حافظ عبدالغفور طاہر صاحب امیر مرکزی جمیعت اہلے دی دیس تحصیل دس کا انشاءاللہ وہ تھے تو آڈے سارے آڈر پورے کیتے جانگے ویسے بھی تو آڈا آڈر منظور لئی پتھر دا گاڈر نو یا لف جاندہ ہے اللہ ندیہ محبتہ قبول فرما مولانا عبداللہ صاحب پڑا نام عبداللہ یزدانی صاحب ٹالی والی سیڈی مولوی انتوفید تور دے رہے سن تھے کہہ رہے سن وانی ٹالی ہے تُو کی ڈی پیاری ٹالی سے لالا لالا ہوگئی ہے لالا لالا ہوگئی ہے بارو فری لبے گی ٹالی والی سیڈی میرے دوستو جیڑا واقعہ اوچھے سنگلے دے کور پیش آیا اور رب دے فنجلو کرم دے نال راضی ہو جاؤ میں محترم جناب عبداللہ یزدانی صاحب مبارک دے نا سیڈیاں فری منڈ دیو ہر پاسے للکانہ پہ گئی آنے رب دی توحید زندہ با دے شرک جیڑ مردہ با دے بیدہات مردہ با دے محمد دی سنت زندہ با دے مرد تکیش مردہ با دے جلکان ہے جلکان ہے جلکان ہے بیدہ با دے مردہ با دے مولانا مہیو دین لکھوی صاحب کی دے پیارے رب دے ولی ایک بندہ نا شکایت پیالا ہے پناہ کی گئی نا حضرت جی فلانا بندہ توہنو گاڑیاں دیں دنہ ہے گھنگے گھنگے میں لیندہ ہی نہیں فلانا بندہ توہنو گاڑیاں دیں دے سنما دے رہے میں لیندہ ہی نہیں ایک دفعہ نا ایک بندہ لاتپ کو ٹھڑا لہا ہو گیا کہیں دے ریندے میرے پائی ریندے تم بڑا اللہ دا پیار ہے میں گناہ گار بندہ ہوں کہیں دے نہیں جی میں سواب لینہ چاہنا ہوں تو بولانا فرمانے لے مینو بھی سواب بیا ملدہ کٹا آن دا اوکے دا جی مینو تے کٹن دا دبان دا تو انو کیویں سواب لاتبیشاں کر کے گئی دنے جو میں کٹا آن گئی نہیں پھر لے لے سواب کیسے پیارے لوگ اللہ والے دوستو آو میں جڑی بات کرنا چاہنا رب دے نال تعلق قیم کر لو اللہ صبح ہارا ہوا تعلق دے ولی بن جاؤ رب دے پیارے بن جاؤ کیوں مالک کائنات نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتْ مِنُهُمْ مَغْفِرَةً وَعْجْرًا عَزِيمًا آو دسا اللہ دے ولی کون اللہ دیا ولیا اللہ دے ولی کون اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ قرآن سننا چاہدے ہوں ہاتھ کھڑے کرو ہوں ہماری پرہ کیمرہ اگر آئیدر کریں یہ تھی رکھیا جائے اللہ جاندہ تو اڑیاں محبتوں وہ دوبے آتھ چکا سارے اللہ 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 یا اللہ اِنَّا سارے ہاں تے راضی ہو جا اللہ اِنَّا تے خوش ہو جا پہلا جلسہ پڑھ سمارے ہمیں آتھ چکے ہوا مال کا تیری ذات تو صدقے جاؤں مگر نا سانو کی تے ڈاکو ٹکر جانا اللہ نہ کرے چور ٹکر جانا ڈاکو تو اے مہی ساٹھے تے رو پاندھے تے رو مولوی ہو باوہ کھڑیاں کرو ہے اسی فرکر نے اچھا پہا جی اٹھلے کرو باوہ ٹھیک ہے پہا جی کسی دعا کرو اللہ ساڑے ملک جو ڈاکا چوری ختم کر دے میرے دوستو گھل سونا ذرا رب دی ذات دے نال پان لو قیم کر لو مالک دی ذات دے نال مالک دے ہو جاؤ تے مولانا عبدالوحید ربانی صاحب رحمت اللہ علیہ وکارے والے یاد آئے اثا اللہ نو مشکل کو شاہ سمجھے آئے اثا اللہ نو مشکل کو شاہ سمجھے آئے سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے آئے اثا اللہ نو مشکل کو شاہ سمجھے آئے کدھی پاک پتل کدھی لاہور توں اپنی انسانیت تے بھی کر غور تُو تُو تے بغداد او تُو تے بغداد جنت دارا سمجھے اَسَا کَمْلِ وَالَا پِشْوَا سمجھے اَاکُوہ مِلْكِ سَلَّ اللَّهُ میں تو اڑھے پیار تو صدقے جاؤں یقین کرو میں تھے حرانہ اپنے تھے میں رات سادھو کی مریض کے سادھو کی تقریر کر کے دو بجے رات دے حویلی لکھے پہنچیا سوا تین ٹیم ملیا ساڑھے چار جلسہ مکیا او تھو میں عارف والے گیا ایک بجے او تھو میرے دوستوں نکاہ تو فارغ ہویا او تھو سمندری جا کے اللہ فضل اللہ چار تو پونے پانچ تقریر او تھو وزیر آباد وزیر آباد ایک کہیں ٹا بیان پھر سمجھ آل کل ملتان جلسہ کل ملتان فبیعی اعلی ربکم ساہی صاحب میرے پائیدہ کی نا ہے مولانا اعجاز ساہی صاحب اہاہا قربان جائیے داڑی دیکھو کتنی سنت مطابل سونی داڑی جے کر لو سنت منظور چیرے ہو جانے نور او نور مولوی جی مولویاں موڈت رکھیے مولویاں موڈت رکھیے مولویاں موڈت رکھیے تینوں فابدی نہیں جے کر لو سنت منظور چیرے ہو جانے نور او نور نال پیار بلان حضور جنت باغ بہشت کسور بنے کھڑی اوڈی کے ہور سبح ہوروی ایمان باڑیاں ملنی ہے وہ ہورا ایڈیا لے جنہی کہ ہمیں آشاہ ہمیں ہمیں ناکیتے بھی پھرے پھرے آئے ہوراں مل گیاں پتر جیڑا قرآن و سنت اوٹ چلے گا پریشتے ہورے بھی پھرے رہی آجو اہلِ حدیث دے کول الحمدللہ ساڑے کول مسلق سچا کہو الحمدللہ کہہ دےو الحمدللہ محابیوں راضی ہو جو رب دا قرآن ساڑے کول آقادہ فرمان ساڑے کول صدیق دی صداقت فاروق دی عدالت عثمان دا ایمان علی دی شجاعت بلال دی ازان مصطفیٰ دا نظام ساڑے کولے دین ساڑے کولے آقادی تعلیم ساڑے کولے توحید ساڑے کولے سونے نبی دی حدیث ساڑے کولے مکہ تے مدینہ وہابیوں کولے حق بن لئی سینہ وہابیوں کولے سارے تقویر سارے مصطفیٰ سارے مصطفیٰ سلاللہ کہو سارے سلاللہ سلاللہ علیہ اللہ جاندہ ایمی نیشان ملدہ تکلیفہ اٹھانیاں پہنیاں ایک نا بی بی نے کڑھا پانی پارکے نا تے ٹاکے لائیا چکیا دیکھ بابا جی دیکھ کے پڑا کی کہیں دے وہاوے کڑھے کڑھے کڑھا زبانے آلنر بولیا کڑھا زبانے آلنر پندوں بار سوا سدا ہوتھے گیا کمی آرے کا انہیں کہیں یادے نل دیکھ مرحل پھر زمین تے سوٹ کے دیتی ڈنڈے رائط نیلا میرے مو بچ پانی چو چو مینو آٹھے وانگو گو گو پھر لیا سو پیڑا بڑا پیڑا پیڑا بڑا کھونے لیا چکر اتے بیٹھا مینو زور نل کو سننے مار کے پھر لیا سو پیٹ بڑا پھر تاگے دے رن کٹ کے لیا سو تھل لیلا میں پھر تتوے دے رن تھا پڑ کے دیتا سو تپے پا میں اگئی عشق نہ پھوکے آؤ تو دیتے سو لمبولا میں انیہ تکلیف ہاں جار کے بابا جی چڑے آنٹا کے ہوں ایمیں بولو مقام ملدہ آجی یزدانی یزدانی ایمیں نہیں ہو رہی آج علامہ علامہ ایمیں نہیں ہو رہی یزدانی شہید تیری جرعت رو سلام یزدانی سے شہید تیری عظمت رو سلام یزدانی شہید تیرے ایمان رو سلام یزدانی شہید تیرے عقید رو سلام یزدانی شہید تیری خطابت رو سلام کہ خنجر کھا کے پھر ممبرتے آ کے پھر للکار پائے تکوے آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ بھوٹا جس دیر زکدہ ہرے آ ہوئے دریاوی اس نوں ڈوب دا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑے آ ہوئے خنجر دس لگر پاہ میں لکھ مجر نہیں مردہ جے ربو نہ مرے آ ہوئے اور توحید انبیاء نمیشن ہے انبیاء نمیشن جاری رہے گا انبیاء کمیشن مل کے بولو انبیاء کمیشن جاری رہے گا صحابہ کمیشن جاری رہے گا مل کے بولو شہداء کمیشن ہاتھ بلند کر کے شہداء کمیشن اٹھ کے کہو اٹھ کے شہداء کمیشن اولیاء کمیشن پھر وقت آئے گا انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا ہیو یا قیوم برحمت کا نستغیص حسبون اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد یاہیہ صاحب گندلوی رحمت اللہ علیہ واسطے دعا کرو اللہ جنت چالا مقام عطا فرم میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق سعیدی صاحب منڈی فروق آباد والے اللہ نے دی کبر نو منور فرماؤ میرے والدین واسطے سارے حضرات دعا فرماؤ اللہ میرے ماں پہا دیئے کبرانو اللہ جنت بغیچے بنا یا ہیو یا قیوم برحمت کا نستغیص سبحان رب کا رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ کل بھی تھا اور احج بھی ہے کیا رہا سبحان اللہ مہرہ میرے نبی سے رشتہ کل بھی تھا اور احج بھی ہے لب پہ ناتے نبی کا نغمہ لب پہ ناتے نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور احج بھی ہے بطلہ دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بطلہ دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور احج بھی ہے کیا رہا سبحان اللہ اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور احج بھی ہے میرا میرے نبی سے رشتہ جذبہ کل بھی تھا اور احج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اپنے دل میں گمبد ہی ذرا اپنے دل میں گمبد ہی ذرا کل بھی تھا اور احج بھی ہے اپنے دل میں گمبد ہزرا کل بھی تھا اور احج بھی ہے میرا میرے نبی سے رشتہ کل بھی تھا اور احج بھی ہے لب پہ نات نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور احج بھی ہے تو آئے جب تو اسمت بڑھ گئی دنیا میں انسا کی